موسیقی 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 ٹی میں ظلفکار سولنگی، ماجد محمود، ندیم قریشی، جوہر حسین، آشان دلی سمیت ابیابر موجود ہوا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، سب سے بڑی بہت ہے کہ انہوں نے اس چالیس سال کی اپنی سیاست کے اندر پندرہ سال یا بیس سال کا عصہ انہوں نے اس ملک میں گزارا باقی جب بھی وہ اقتدار میں رہے تو ان کے ساتھ سیاستی اور ظلم کیا گیا اور وہ اقتدار سے دور رہے اور انہوں نے پردیس کا جا اور اس سیاست کی نظر میرے کاہیت کی اہلیہ دنیا سے چلی گئی اور وہ ان سے مل بھی نہ پائے اور انہیں اتنی بھی اجازت نہ ملی اور پھر اس سے بڑا کہ ان کی بھالگا ماجدہ مہترم جناب جنرل سیکری محمد آزم بھائی ہمارے شانہ بہ شانہ ہمارے بازو رہے ہر جگہ پہ اور پنڈال میں جو دوست بیٹھے ہیں اور جو اسٹیج پہ دوست بیٹھے ہیں سب دوستوں وہ اسلام علیکم حوالے سے جو تقریب رکھی ہوئی ہے میں ان کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ جیسے ہمارے کچھ سیاسی دوستوں نے بات کی سکھر کے حوالے سے اور رحیمیار کے حوالے سے تو رحیمیار ابھی دور ہے اس سے پہلے عبادوں کے راز کریں تو آپ کو پنجاب کا پتہ لگ جائے گا اور نظر آ جائے گا کہ پنجاب کا شہر شروع ہو چکا ہے تو جس طریقے سے ہمارے دوستوں نے بات رکھی کی تو میں بھی یہ ہی کہوں گا کہ اقتدار میں مسلم لیگ نون ہو یا نہ ہو ہر صورت میں عوام کے ساتھ اگر یہ کانٹیک رکھیں گے رابطہ رکھیں گے ہر شہر شہر کے اندر اپنے نمائندہ چنیں گے اور اگر کام کرنے والے بندے اگر رکھیں گے جس طریقے سے یہاں خرشین میرانی صاحب کی ادھر باتیں ہو رہی ہیں تو اسی طریقے سے پورے سندھ کے اندر ابھی بہت کمی ہے بہت ابھی گنجائش ہے کیونکہ سکھر شہر سندھ کا تیسرا بڑا شہر ہے جو کہ بلکل لاواری چھوڑ کے رکھا ہے خدارہ یہاں ہم لوگوں کو سچا بڑا مسئلہ جو کہ پینے کا پانی ہے وہ میسر نہیں ہے روڈ راستے آپ کے سامنے ہیں یہاں کی دھول مٹی ہم سکھ کے نظروں کے سامنے ہیں تو میں یہی آپ کو کہوں گا کہ خدارہ ہماری بات کم سے کم آگے تک جائے یہاں اقتدار مسلم لیگ نوم کا ہو یا نہ ہو ہر صورت میں یہاں سکھر شہر کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے بلکہ عوام کے اندر مل کے کام کرنا چاہیے اور میں اور میں امید بھی رکھتا ہوں کہ سکھر شہر کو جو کہ لاواری چھوڑ دیا ہے اور کئی سالوں سے دن با دن پیچھے کی طرف جا رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیے وہ کام کیے بھائی سکھر شہر کے اندر آپ جو ڈیول روڈ بنا رہے ہیں آپ شہر کے اندر تو بھومیں کدھر ہیں آپ کے کیا ہیں راستے آپ پینے کا پانی کا بتائیں آپ آپ ہر جگہ لوگوں سے ملے آپ کو پتہ لگے گا آپ محدود لوگوں سے مل رہے ہیں آپ کو کیا پتہ لوگوں کے کیا مسائل ہیں آپ کو کیا پتہ کہ لوگوں کی کیا پریشانی ہے تو میں آج کے اس پروگرام کے حوالے سے سب دوستوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں مسلم لیگ نون کے جو بھی دوست ہیں یہاں پہ اور میں یہیں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہاں سکھر شہر میں بھی بہتری لائیں گے بڑی مہرمائی تینکو ٹی بی دے اخوار سنون دے مدر مدر حبرات مونے تارے اور پاکستان سنو رحم کے بچوں کو اس پروگرام کے تحصل سے ویلکم کرتا ہوں اور آج میری قائد کی بیٹی دختر پاکستان سینے نائف صدر پاکستان مسلم لیگن وچی فارگی نیزر بہتر بات کی بہتر بیٹی کی آسالگراہ ہے میں آپ سب دوستوں کا شکر بزاروں کہ آپ لوگوں نے یہاں آج جو ہے سیلیبریٹ کیا اور ہمیں جوائن کیا میں آج اس پروگرام کے تحصل سے جو باپ کے ساتھ کی وی وفاداریاں ہیں میں اپنی قائد کی بیٹی محترم عمریم نواز شہید صاحب کو خرار تحسین پیش کرتا ہوں اور سلوک کرتا ہوں کہ اللہ تعالی محترم عمریم نواز شہید بیٹی ہر بات کو اتا کریں سب سے پہلے میں محترم جناب جعوید میمن صاحب چیرمن ہمارے سینئر اور بزرگ حاجی اپنس سطح نیمن صاحب راج پروس صاحب اس کے ساتھ صاحب میرے بھائی آگا آرہ پان دورانی سینئر ناک صدر ڈسٹک سکھر محترم جناب میرے ینگ اور انیجیٹک اور بہادر میرے میرے بھائی نائم بدر کوشش صاحب صدر سٹی سکھر اس کے ساتھ صاحب میرے بھائی مشکل وقت کے ساتھی دکھ سکھ کے ساتھی اور ہر حال میں ساتھ رہنے والے چودری خاضر آرہی صاحب سکھی کے جنسکی ساتھ صاحب چودری مجاہد صاحب ازار بھٹ صاحب ہمارے داجت طبقے سے ہمیں ابھی نیا انہوں نے چوہنگ کیا ہے محترم کاشف میمن صاحب عبدالعوف قریشی صاحب سلیم قریشی صاحب انوارل حسن صاحب اور تمام موززین ساتھی ساتھ ایم ایس ایج کے ہمارے فرقان لاشاری صاحب اور میں سب سے بڑا شکر گزار ہوں محترم پروفیسر زلسکار پور صاحب کا جنہیں نے مجھے آج بہترین الفاظوں سے خراب دیکھنے پیسن پیس کیا میں ان کی برادری کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے ہماری کاوشوں کے دیکھ کر اپنی برادری سمیت پاکستان مسلمی کیوں نے جوائن کی ساتھی ساتھ میں اپنے بھائی چھوٹے بھائی اپنی انفارمیشن سیکٹری عبدالمجب کمبو صاحب کا بھی شکر گزار ہوں اور تمام جو دوست میرے آئے ہوئے ہیں عبدالمجب پروپورٹو صاحب وزید علی شیق صاحب سلیمان کھوسو صاحب عبدالفتح عبدو صاحب اور میرے پیارے بھائی گولنسان کھوسو صاحب ہمارے انفارمیشن سیکٹری سکر اور سب سے بہت بہت بڑا شکر چکری آدھا کرتا ہوں سکھر پلس کلپ کا ان کے منتظمین کا ان کے سربران کا جنہوں نے آج پاکستان مسلمین یون کو ایک پیل فرم دیا یہاں پر پیلا پروگرم کرنے کے لیے میری دو دارشی ہے کہ آج کا جو ایمیٹ ہے خصوصا ہماری بہادر قوم کی بیٹی دکھتر پاکستان محترمہ مریم نواز شنگ صاحبہ کے حوالے سے میں چند رہائے کا آپ کے سامنے پیش کرتا جاؤں گا کہ مشکل وقت میں جس طرح پارٹی ہماری مشکلات کا شکار تھی اسی طرح پاور میں ہماری پارٹی کو بڑی کمدوریاں بھی ترہ ترہ کی لیڈرشپ کی خامیہ ندور آ رہی تھی لیکن ہماری بریف اور بہادر لیڈر بہادر باپ کی بیٹی محترمہ مریم نواز شنگ صاحبہ نے جب سے پارٹی کی باپ دور زمانی اللہ کے خضل و کرم سے اپوزیشن میں ہو چاہے وہ عمران خان کا بددرین دور ہو اس نے ثابت کر کے دکھایا کہ مریم نواز شنگ مریم نواز شنگ ہے انٹرزیشن لیول جو آج رذیرہ ہی ہے اس نے کافی ترحصہ محترمہ مریم نواز شنگ صاحبہ کا ہے میں آج جو حقائق ہیں ہمارے قائدین کی جو قربانیاں ہیں قائد محترم میاں نواز شریف تین بار کے وزیر آدم ہیں قائد محترم کی انگلت خدمات ہیں پاکستان کے لیے ان کا تو کوئی ثانی نہیں وہ ہمارے قائد ہیں اور محبوب لیڈر ہیں پاکستان کے تو انشاءاللہ جس طرح پہلے انہوں نے پورے پاکستان میں اللہ کے فضل و کرم سے ڈاپوراج کا خاتمہ کیا مہگائی کا خاتمہ کیا پیٹرون کو اپنی جگہ پر لے آئے سب سے بڑی بات ہے کہ سی پیک کا چار دیا اور انہیجی شعبے کا بوران ختم کر کے لوٹ شیجن فریق کر کے دوہ دارہ کھٹر میں آپ کو پاکستان دیا میرا اپنے قائد قائد سے امید نہیں میرے اپنے قائد سے یقین ہے انشاءاللہ جس طرح پہلے انہوں نے کیا انشاءاللہ پھر سے وہ پاکستان کو سماریں گے انشاءاللہ آپ جیسے ہر طب کے خدمت کریں گے اور انشاءاللہ جب بھی قائد موکرم آئے بلا تفریق بلا رنگ و نسل انہوں نے خدمت کیے تاکہ عام آدمی کو استعمالی لیور پر ان کے مسائل لڑھوکے ان کو گھر پر دیلیس پر انصاف مل سکے سبسکرائب کریں پاک جذبو نیوز کو اور باخبر رہیں ہمارے ہر نئے آنے والے ویڈیو سے